موسیقی 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 تو یہاں کس سمیں پر آپ آتی ہیں کتنا سمیں اور ایک ہفتے میں کتنی چیزیں آتی ہیں ایک ہفتے میں چین چار کپلے بنانا سکی گئے جیسے تاجو پینٹ کلوار یہ ساری چیزیں سکی گئی اور اور ترپائی اجرے نہیں سکھایا گیا ہے کچھ چیزیں سکھائی گئی تو یہ سب کیا یعنی کہ کس نے سکھایا کوئی ٹیچر تھا یا اپنے ہی یہاں پر لوگ جو آتے تھے انہیں ایک ہفتے کے ساتھ دن میں آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں تو کس طرح سے یعنی کہ اس پریسکشن کیندر کو دیکھتے ہیں اچھا ہے کہ لوگوں کے لیے کیسا ہے بہت اچھا ہے تو اور بھی لوگ یہاں بولنا چاہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم اپنے سیوگی سے کہیں گے ہمارے پاس آئے اور ان کی خوشیاں جانتے ہیں کہ آخر کار ہوا ہے اس پریسکشن کیندر کو کس طرح دیکھتے ہیں موسیقی ایک ہفتے موسیقی سلائی ہم نے سیکھنا چاہیئے تو سلائی میں کیا کیا سیکھنا چاہیئے بچے کو لے کر کے آتی ہیں کوئی پریشان میں جیسے کہ یہاں پرسکشن کے لیے آتی ہیں تو گھر کے کام میں بھاوش یہ دیکھ رہی ہے سلائی میں کیا لگتا ہے کہ آپ کا انجیو کو یہ ہیلپ کرے گا یا جو آپ سیکھ رہی ہیں یہ ایک کامگرس آفیت ہوگا کیا کہیں گے آپ کتنے دن ہوگے آپ کو آتی سے ہفتے بھر سے آپ آ رہی ہیں کیا کیسے ہیں کیا پہلے آتا تھا کہ آپ یعنی کی نائی لڑکیاں تو پہلے سے ہی بچپن سے ہی جہاں ان کے سلائی کڑھائی میں آپ کو نہیں رہی کرتے ہیں کیا پیس زیادہ لیتے تھے کیسے ہیں 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 یہاں جو سکھی سمائل انڈیا فاؤنڈیشن کے دورہ آپ یہ سلائی کڑھائی سیکھ رہی ہیں اس کا کوئی شلگ یا اس طریقے سے آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پری یعنی کی آپ کو گھان مل رہا ہے اور اتنی ساری چیزیں سیکھ گئی ہیں تو کیا یعنی کی اور لوگ اس چیز کو سیکھنا چاہیں دوسرے ہوں گے آپ سے کانس کی پروشی تو کیا بتائیں گے میری بتائیں ہاں کیا نام ہے آپ کا آپ کی عزیز نہیں ہے کس نے دوسرے ہاں یہاں کے بارے میں آپ کو کیسے میری بہن میں بتائیں یعنی کی یہاں سے لوگ سیکھ کر کے دوسرے کو بتا بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو ایک اچھا نوبہ مل رہا ہے اور وہ سیکھنے کو کچھ نیا پا رہا ہے یہاں پر کچھ اور لڑکیوں سے پوچھیں گے کہ وہ یعنی کی یہ پالر کا میں ہم بتا رہی ہیں کورس چل رہا ہے جو بیوٹی پالر ہوتا ہے تو میں ہم کب سے یہاں آ رہی ہیں ایک ہفتے میں کیا بیوٹی پالر کے کورس میں آپ نے سیکھا ٹریڈنگ بنانا مہندی لگانا ٹریڈنگ 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 اینجیو جو پالر دوارہ جو ایک کار کرے کہ جا رہا ہے تو اس کے بارے میں اکسے ملوم جئے جو سیکھا بھی جو آپ کو لگا خاص ہے اوروں کو بھی سکتے ہیں جہاں پر نیوٹس نے ان کو بہت اچھکا ہے اور جائے اچھو بات اگر آپ کو روزگار چاہیے اپنا آپ اپنا دیکھے گئی ہر جگہ اور باقی جگہ ہمیں پہنی پچھاتے ہیں سکھنے کے لیے ہم لوگوں کو اتنا اچھا نہیں ملتا ہے سکتنی پر بھی اور اتنے کم ریٹ میں بھی نہیں ملتا ہے اور باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سکھاتے ہیں پیسے بھی لیتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو سکھانے بھی بات رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت طریقے سے انجیو کے کارو کو ترشاہ جا رہا ہے مہم سے بھی بات کریں گے اب مہم بیوٹی پالدر کا کورس یہاں بچوں کو جو سکھا رہی ہیں کتنی یعنی کی کٹھن ہے کسی کو ایک ٹیلنٹ سکھانا اس میں تو دیکھیں اگر جو من لگا کے سکھتا ہے اس کے لئے کوئی کٹھن کام نہیں ہے اگر بیوٹی من سے سکھ رہا ہے تو اس کے لئے بہت آسان ہے اور بہت آرام سکھو کر سکھتا ہے مجھے تو ان لوگوں کو سکھانے میں بہت مجھا بھی آرہا ہے اور بیسے ان لوگ بہت من لگا کے بھی سکھ رہے ہیں اور یہاں یہ سرکاری سلسا ہے تو یہاں پر سکھانے میں اتنا ہی اچھا مجھا آرہا ہے جتنا ان لوگوں کو سکھنے میں مجھا آرہا ہے تو کسی کا ہیلپ کرنا اور اسے روجگار دلانا یہ بہت بڑی بات ہے بچے جب سمیں پر آ جاتے ہیں کی سمیں کے بعد آ بچے سمیں میں آ جاتے ہیں مجھے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ایک سکول ہوتا ہے جہاں پر بچے جو ہیں سمیں سے نہیں پہنچتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا پرسکشن کے اند اتر پردیش کی رازدھانی کے لوگ بندو اسپتال کے پاس چل رہا ہے جہاں پر بچے جو ہیں سمیں سے پہلے آ جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں تیچر جو ہیں بات کو بتا رہی ہیں اور یہاں کی جو ادھیاکش ہے ان سے بھی بات کریں گے جانیں گے کہ مہم یہ جو آپ پرسکشن کے اندر جو چلا رہی ہیں آپ کو کہاں سے آئیڈیا آیا کس طرح سے آپ نے اس کے بارے لکھتا ہے نمسکار میں سکھی اسماعیل انڈیا فاؤنڈیشن کی ادھیاکش منورم اکمار بول رہی ہوں آپ سبھی کو میرا نمسکار ہیں اور یہ ہمارا کاریال ہے یہ میرا سکھی اسماعیل انڈیا فاؤنڈیشن کا یہ کاریال ہے اور اس کاریالے میں کافی اسپیس ہے تو میرے من میں یہ آپ نے جو پوچھا کی وچار کیسے آیا تو مجھے یہ وچار آیا کہ جب ہمارے ہاں اتنا اسپیس ہے تو کہ انہاں بچوں کو کچھ ایک کاریال سکھایا جائے خاص طور سے مجھے بچوں سے ہی بچوں سے اور خاص طور سے جب ہی بچوں سے بہت جو سکھوڑا لگا ہو رہا ہے کہ میں ان کے لئے کچھ کر سکھنا تو اب مجھے موقع ملا ہے یہ کرنے کا تو میں چاہتے ہیں میں جادہ سے جادہ سکھتے ہیں تو میں نے سینٹر کیا ہے سینٹر میں سلائی سکھاتے ہیں جہاں پر پینر آتے ہیں اور بیٹی پالٹ کی پینر آتے ہیں میں ان کو یوگا سکھاتے ہیں اور کراٹے کی بھی کلاس چلتے ہیں کہیں نہ کہیں ایک سواروزگار کا آپ جو وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں یہاں کے جو لوگ سیکھ رہے ہیں سلائی اور بیوٹی پالر کا کورس کہیں نہ کہیں اتر پردیش میں بے روزگاری بھی بہت ہے اور کہیں نہ کہیں آپ روزگار دینے کا ایک بڑا کام کر رہے ہیں نیو ڈال رہی ہیں تو کیا یعنی کہ یوپی کی جنتہ سے اپیل کرنا شاہیں کہ اپنی سنسطہ کے لیے کہ کیا ان کو آج جو ہے چاہیے کہ اپنے روزگار خود بنانے کے لیے دیکھیں میں یہاں پر اس طرح سے لڑکیوں کو اور محلاؤں کو جو دے رہی ہیں تو میں تو یہی اپیل کروں گی سب سے کہ بھئی اس سمیں روزگار کا بہت زیادہ پرابلم چل رہا ہے تو سو روزگار پہ بھی دھیان دینا چاہیے اور اپنا تیلنٹ اگر آپ لے اندر ہیں تو اس تیلنٹ کے دوارہ بھلے ہی وہ یا میری سنسطہ ہو یا کوئی اور سنسطہ ہو جہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اس تیلنٹ کو لیجئے اور اس تیلنٹ کے دوارہ آپ اپنا سو روزگار آپ تکاپ کریے اور اپنا چلائیے اپنا دھر پروار چلائیے تو یہی چاہوں گی ان بچیوں کو میں ترین اسی لیے کر دی ہوں کہ میں انہیں روزگار دلانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ترین ہو جائیں گی میں انہیں روزگار دلاؤں گی اور جو پارلر وگر آس پاس انہیں بچوں کو میں مسئل تو آپ نے دیکھا یہاں پر ہم نے سکھی اسماعیل انڈیا فاؤنڈیشن کی ادھے اکشب منورمہ کمار سے بات دی اور جانا کہ آخر کار جو یہ پریسکشن کینر ان کے دوارہ چلائے جارہا ان کی سنسطہ کی طرف سے وہ کیا ہے سبھی یہاں پر آئے ہوئے بچوں سے بھی ہم نے بات کیا کہ وہ یہ پریسکشن لے کر ان کو کیسا لگ رہا ہے دونوں نے بکو بی بڑی خوشی سے اپنی بھاوناوں کو بتایا کہ آج کا سمیں جو ہے روزگار کرنے کا ہے اور وہ عمر کو نہیں دیکھتا ہے آپ کو خود ٹیلنٹ کی ضرورت ہے اور ٹیلنٹ ہونے کے بعد جو آپ کے اندر اچسا آتا ہے کونفیڈنس آتا ہے اس کے بعد کچھ بھی کرنا سمبھاؤ نہیں ہوتا آپ دیکھتے رہیے ہنگامہ ٹائمز سیوگی آشو توش کے ساتھ محمد کشی آپ ازازہ چاہتا ہوں نمسکر ہنگامہ ٹائمز کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے ہنگامہ ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک بٹن پریس کر اپنی پرتیگریہ ہمارے کمنٹ باک میں دینا